اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر گرامی قدر اور حاضرین بادمکین السلام علیکم موزی گفتگو ہے پاکستان کا موجودہ نظامی تعلیم جنابی والا اگر یہ بات خلافی عدب تصور نہ کی جائے اگر یہ اعلان ذاکتہ اخلاق کی منافی نہ سمجھا جائے اگر اسے گستاخی کا نام نہ دیا جائے تو میں نہایت درت اور قرب سے کہنے پر مجموع ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان میں بقاعدہ طور پر کوئی نظام تعلیم لائچ نہیں ہے جس کی مرضی وہ ذریع تعلیم اردو قرارتے ہیں جس کا جی چاہے وہ انگریزی کو ترجید ہے کوئی مخلوق تعلیم کا حامی ہے تو کوئی اس کا شدید مخالف کوئی بھی پاکی نظام تعلیم گدائی ہے تو کوئی صوبائی نظام تعلیم پر مزد ہے کوئی نظری پاکستان کی مضمون کو لاس بیگین کرتا ہے تو کوئی تاریخ پاکستان سے نوڑی حال بچوں کو دور رکھنا چاہتا ہے الغرص باسٹ برس جنابی والا باسٹ برس بہت تھے ہم غلامی اور غلام ذہنی سے نجات نہ پاسکے اور کسی ایک نظام تعلیم پر بھی متفق نہ ہو پائے شکایت ہے مجھے یارب خداوندال مکتب سے شکایت ہے مجھے یارب خداوندال مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہی ہے خاک بازی کا جنابی والا ہر دور کے کمرانوں نے اعلان کیا پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہے ہم اردو کو ذریع تعلیم کی طور پر پورے پاکستان کی تعلیم اجاروں میں رائچ کریں گے مقابلی کی مدیانات اردو میں ہوگی دفر زبان اردو ہوگی مگر یہ دل ربائی لنات شرف باریاں بھی نہ پاس آگی ایک ہی چنابی والا ایک ہی ملک میں ادنا اور اعلان قسم کے ایک سکول کالجز اور انیورسٹیاں ہیں جہاں ادنی مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے ان حالات میں موجودہ نظام تعلیم پر کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے چنابی والا اس کا جانب نہ آپ کی پاس ہے نہ میر پاس ہے نہ کسی اور کی پاس ہے سبید بکار ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ایسی خودت پر استوار کرنا ہوگا جس میں کامیاب دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے افراد کو تیار کرتا ہو بنیادی اکاردی مانیت پر پختیں کی نکنی والی لوگ پیدا کرتا ہو پاکستان کی محافظ بنے اس کی طرق میں اپنا حصہ ڈالے اپنی دردی سے محبت کرنا سیکھے اس کیلئے ہر طرقی قربانی دینا اپنے وطن کی ذریعی ذریعی قدر کرنا پہچانے حبی وطن زی ملک سلیمہ خوشتر خوری وطن زی سنبلو رہا خوشتر جنبی والا یہ احساس یہ احساسی خالق نے بھی کسی مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے نظام تعلیم اور ہماری تعلیم اپنی ربنی خالق کی محفت سے دور کرنے کی باعث ہو تو ایسی تعلیم کے لیے اللہ مائی بال نے کیا خوب فرمایا ہے اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی چاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا نارے تک پیر بھی فتنہ چنبی والا تعلیم معاشی قسم کا تیین کرتی ہے مگر جب نظام تعلیمی فرصودہ ہو اس کی احساس سمجھو تو پر موقوف ہو تو ایسا معاشی رہا سراسین کی کسی ہو کچھ نہیں پاسکتا ہمارا نصاب ہمارا اسلاف کا حقیقی تاجمع نہ بن سکا تابی تو تابی تو قومی امیت کا فقدان ہے اور اغیار کی شان انکوں میں سمائی ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا مکتب کیلئے موضوع نہیں ایسے مقالات چنبی والا یہی وجہ ہے کہ اس نظام پروان چڑھنے والے طلبہ علم کے قیقت سے نعاش نہیں رہتے ہیں ان کی ذہن روشن ہونے کی بجائے وزید تاریخ ہو جاتے ہیں وہ کتاب خواہ تو بن جاتے ہیں حاضن مطرم وہ کتاب خواہ تو بن جاتے ہیں مگر صحیح بھی کتاب تب ہی نہیں بن پاتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرا ہوگی تو کتاب خواہ ہے مگر صحیح بھی کتاب نہیں چنبی والا ایک ایسا نظام تعلیم ہے جو میں سرابی نے مخشتا ایک تشتگی ہے ایک خلاہ ہے ایک بچینیسی ہے مگر یہ تو ہو نہیں تھا جب مادیت پرستے اس نظام میں در آئے تو معاشی کی بقا محال ہے جب تمام تر جستجوں اور عارضوں کا ممر فقط اپنی حضات ہو اور تنکی آرائش ہو تو ایسی میکین ان روح کی موت بائی دس قیاس نہیں پڑھ لئے میں نے علوم شرک و غرط روح میں پاکی ہے اب تک دردو کر شلابی بالا ایک ایسا نظام تعلیم جو میں اپنی پہچان کر بائے ہمارا دوست ہے لیکن ایک ایسا نظام تعلیم جو میں اپنی پہچان سے دور کر دے ہماری حق میں سامسی بتر ہے علم روبرتن زنی موری بوت علم روبرتن زنی موری بوت علم روبرتن زنی یوری بوت اسلام